جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بساؤں کا دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے اس سلسلے میں کچھ سٹیٹسٹکس دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں اس وقت ابورشن کی کیا ریٹ ہے یہ اس وقت یونائٹی سٹیٹس کے سٹیٹسٹکس ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پندھرہ چودہ تیرہ لاکھ ابورشنز پر یئر ان کے ہاں ہو رہے ہیں مختلفی ایز میں اور نائٹین سیمٹی تھری سے لے کے اب تک فورٹی ملین بیبیز جو ہیں وہ ابورٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ اس کا ایوریج اگر لگائیں تو چار ہزار بیبیز ایچ ڈے ابورٹ ہو رہے ہیں یہ صرف یو ایس میں ہے باقی دنیا میں تو معلوم نہیں کیا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ابورشنز کیا جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ابورشنز ہیں وہ برد کنٹرول کا طریقہ ہیں صرف ایک پرسنٹ ریپ یا اس وجہ سے ہونے والے پرگننسیز کے لیے ہوتے ہیں اور ایک پرسنٹ جو ہیں وہ فیٹل ابنومالٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور تری پرسنٹ جو ہیں وہ مدر کی ہیلتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں تو جو بیسک وجوہات ہیں فیٹل ابنومالٹیز اور مدر کی ہیلتھ وہ بہت چھوٹا فیصد ہے اس پوری تعداد کا جو بچوں کو ابورٹ کیا جاتا ہے جو وجوہات دیکھیں کہیں یو ایس میں کہ کیوں عورتیں چیوز کرتی ہیں ابورشن تو بچیس فیصد نے کہا کہ وہ چائلڈ بیرنگ یعنی کہ بچے پیدا ہونا وہ ابھی ڈیلے کرنا چاہتی ہیں سات فیصد نے کہا کہ وہ بچے نہیں چاہتی اس لیے کرائے ٹوئنٹی ون نے کہا کہ وہ فورڈ نہیں کر سکتی ٹین پوئنٹ ایٹ نے کہا کہ ان کی جواب یا ایڈکیشن جو بچے کی وجہ سے ڈسرپٹ ہوتی ہے اس لیے نہیں چاہتی ٹوٹین نے کہا کہ ان کے جو پارٹنر ہے اس کو یا ریلیشنشپ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی ٹو پائنٹ ٹو پرسنٹ جو تھیں وہ اس لیے بہت ینگ لڑکیاں تھیں اس کی وجہ سے پیرنٹس نے کہا کہ کرا لیں ٹو پائنٹ ایٹ پرسنٹ ہیں جو کہ مٹرنل ہیلت کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور بچے کا جو رسک ہے وہ ٹری پائنٹ ٹری پرسنٹ ہے تو یہ وجہات سامنے آتی ہیں پورے ورلڈ کے جو ہم سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو اپروکسیمٹلی فورٹی سکس ملین ابوارشنز ہر سال ہوتے ہیں یعنی کہ پورٹی سکس بیویز جو ہیں وہ نہیں پیدا ہو پاتے اس کا اگر پر ڈے ہم دیکھیں تو ون لیک ٹونٹی سکس تھاؤزن پر ڈے اور دوسرے بات یہ پتا چل رہی ہے کہ جو سیمٹی ایٹ پسنٹ ابوارشنز ہیں وہ ڈیویلپنگ کنٹریز میں ہوتی ہیں یعنی کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں اور بائیس فیصد جو ہیں وہ ڈیویلپ کنٹریز میں ہوتی ہیں یعنی کہ زیادہ ٹارگٹ یہ ابوارشنز کا اور یہ جو فیملی پلاننگ کا ہے یہ ہمارے ہی ممالک ہیں اور یہیں پر یہ زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق جو لائف ٹائم ایوریج ہے یعنی کہ تقریباً ہر عورت جو ہے ون ابوارشن پر ومن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابوارشن ہوتا کیسے ہے اور اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا ہی جو ایک بات ابھی ہو رہی تھی کہ بچے کو جب بوٹ کر رہا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ان ہیومن چیز ہے یا زندہ چیز نہیں ہے لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ بہت پہلے بچے کے اندر بہت ساری مومن بھی شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے سینسز اس کے ڈیویلپ ہو جاتے ہیں مثلا یہ کہ سیکس ویکس میں بچے میں ڈیفلیکس ایکشن شروع ہو جاتا ہے اس کو اگر آپ ٹچ کریں تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے ایک سروائیول انسٹکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہلتا ہے اپنی جگہ سے اور ایٹھ ویکس میں یہ وولنٹری موشن یعنی کہ ارادی طور پہ بھی وہ موشن شروع کر دیتا ہے اور اگر اس کو آپ ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے سیکس تو ایٹ ویکس میں بلکل بامقصد پرپس فول کوارڈنیٹیڈ مومن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کے کرلے کے اوپر ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے اپنی بیک کو آرش کرتا ہے پندرہ ویک پہ کہتے ہیں کہ پورا جسم اس کا سنسٹیو ہوتا ہے کہیں بھی آوات لگائیں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے بارہ ہفتے میں ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے نو سے تیرہ ہفتوں میں سمیل کی اس کے سنس جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے چودہ ویک سے ہیرنگ بگننگ ہو جاتی ہے اور چودہ ہی ہفتے سے کہتے ہیں کہ پین، اینگر، پلیجر وہ سب چیزیں جو ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے بلکہ ٹیسٹ کا جیسے جہاں بات تھی تو میں پڑھی تھی کہ انہیں کہا کہ جب ماں کے خوراک اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو جب سلائن یہ اب نمکین چیز ہوتی ہے تو وہ مو بناتا ہے اور میٹھی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو زیادہ اچھی طرح پی لیتا ہے اور اسی طرح اس پہ زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ لرننگ جو ہوتی ہے وہ بھی کچھ ٹیک پلیس کر رہی ہوتی ہے اموشنل رسپونسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ اس چھوٹی سی جان میں ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ فیٹس جو ہے ایک living being ہے ایک زندہ چیز ہے اچھا اب ہم بات کریں گے کچھ in human methods of abortion ایک تو یہ suction and inspiration کا ایک method ہوتا ہے میں صرف آپ کو اس کی description بتاتی ہوں suction device یہ مشین بچے کو rip apart کر دیتی ہے پھر abortionist اسے رحم مادر سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتا ہے دین سی ڈائیلیشن اور کریوٹاج پہلے تین مہینوں میں ایک گول سی loop shape چھوٹی سے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے بارہ ہفتے سے لے کر چار مہینے تک یہی طریقہ عمومن استعمال ہوتا ہے ماں کے cervix کو کھول کر رحم مادر میں پہنچ کر بچے کو مڑوڑ کر کھیج کر نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ خون ہوتا ہے ریڑ کی ہٹی کو پلائرز جیسے آلے سے توڑا جاتا ہے بیبی کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوئی انستیزیا نہیں دیا جاتا کھوپڑی کو کچھل کر نکالا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں نومل طریقے سے تو وہ باہر نہیں آسکتا اور ابھی تک کے بعد مجھے تو ریڈنگ میں نہیں پتا چلیں لیکن میرے خال ہے کہ انستیزیا شاید اس وجہ سے دیتے کہ اگر شاید انستیزیا دے دیں تو بیبی کو باہر نکالنا مشکل ہو جائے لیکن وہ لائف زندہ بچے کو اس طرح کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں اچھا دائلیٹیشن اینڈ ایویکویشن کا یہ پروسیجر تھا ایک اور طریقہ ہے جس کو سوالٹ پوائزننگ کہتے ہیں چار مہینے اور اس سے زیادہ کیلئے استعمال ہوتا ہے ابوشلیس زہریلا سلوشن پیٹ میں انجیکٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ ماں کے رہم میں بچہ زہر کو برید کرتا ہے اس میں سانس لیتا ہے اور مرنے تک تڑپتا رہتا ہے جس سے ماں محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ ہلتا ہے اس کے پیٹ میں بیبی کو مرنے میں دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں جو پھر چوبیس گھنٹے بار ڈیلیور کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار وہ اس وقت زندہ بھی ہوتا ہے یہ ایک اور طریقہ ہے جس میں آج کل ویسٹ میں پڑھنے میں آئے کہ بہت پاپلر ہے پارشل برٹ اپ بورشن یعنی کہ تھوڑا سا انٹیکٹ بچے کو ڈیلیور کرتے ہیں اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو فٹ ہے وہ وجائنا کے اندر پل کرتے ہیں پہلے اور بلیچ یعنی کہ ہیڈ فرسٹ اس کو باہر لاتے ہیں جب بچے کا پھار آ جاتا ہے سر تو اس کے نیپ میں یعنی کہ اس کے گردن کے اوپر سیزرز کے ساتھ کاٹتے ہیں اور بھون کو بڑا کر دیتے ہیں اور ایک سکشن ٹپ انسرٹ کر کے بیبی کے برین کو ریموف کر دیتے ہیں تو اس سے پھر سکل جو ہے وہ کلاپس کر جاتا ہے اور بیبی کو باہر نکال دیتے ہیں اور اس طریقے کو زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے ویسٹ میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کی ایک پوری مارکٹ کھل گئی ہے اور فارمسوٹیکل کمپنیز میں یہ بیچے جاتے ہیں سیل آف بیبی پارٹس پوری ایک انڈسٹری یہاں پر بن رہی ہے تو وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہو ہسٹیروٹمی یہ ایک اور طریقہ ہے یہ ایک منی سیزیرین ابوارشن ہوتا ہے رہیم کو سرجکلی کھولا جاتا ہے اس میں بوشنسٹ ماں کی کارڈ یا ناف کو کاٹ دیتا ہے اور بیبی سیزیرین نینے کے کاٹ کے نکالا جاتا ہے اور بیبی کو ایک بیسل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر سانس کھوٹ دیا جاتا ہے اس کا اس سلسلے میں ڈاکٹر شازیہ کچھ اپنا پرسنل ایکسپیڈنس بتائیں گے ہمارے پاس ہاؤسپیٹل میں جو کیسیز آتے ہیں ابوشن کے لیے وہ یوزیلی یا تو ایلیگل پرگننسیز ہوتی ہیں یا پھر یہ کہ لوگ بھو کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں میں جب ہاؤسپیٹل میں ہاؤس جوب کر رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے پاس آئیں ان کی بھی ایسے ہی ابوشن ہو گیا تھا ابھی جو انہوں نے پرسیجر بتایا ڈیلیٹیشن اینڈ کیورٹاج نارمی جب ایک خاتون ڈیلیور ہوتی ہے تو اس کی برث کنال خود بخود اوپن ہو جاتی ہے لیکن اس میتھر میں ہم برث کنال کو خود اوپن کرتے ہیں تو میں جب یہ کر رہی تھی تو میں نے خود ڈیلیٹیشن اینڈ کیورٹاج کی تھی اس میں بچے کی آئیز ہم نے الگ سے نکالی تھی اس کی فنگرز الگ سے ہم نکال رہے تھے اس کی ٹوز اور ہم اس چیز کو بہت انجوئے کر رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو شاید یہ ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس کے سارے باڈی پارٹس الگ لگ سے نکال رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے مدر کے لیے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بیبی کے لیے بھی اتنا ہی پینفل ہوتا ہے لیکن بیبی کے فیلنگز ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بیبی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ اس کے لیے ہاؤسپیٹل آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف بھوک کے ڈر سے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں ہم کیسے ان کو پا لیں گے ہم ان کو ابورڈ کرا دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے جب خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق دیتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اب جب کوئی ایسی بات کرتا ہے یا اس طرح کا سوچتا ہے تو میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتی ہوں اس کے بعد پھر ہمیں کس سے اس کا ڈر رہ جاتے ہیں ماں کی ہیلت میں بورشن کے کیا نیگٹیب اثرات ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مرٹرنل مورٹیلٹی یعنی کہ ماں میں امواد کا ریٹ 1979 سے 1986 تک ایک لاکھ ڈیلیوریز میں 9.1% ہے یعنی ہر سو ماں جو یہ کراتی ہیں اس میں سے نو جو ہیں ان کا مطلب وہ نہیں سرائیب کرتی ہیں اگر بورشنز ٹیوبل پرگننسی وغیرہ کو نکال دیا جائے تو 1985 میں ریٹ صرف 4.7 امواد ہوتا یعنی کہ نوملی اگر ہو رہا ہوتا اس کے علاوہ جو پرابلمز ہوتی ہیں اگر کوئی ابوشن کرائے اس میں انفیکشنز ہیں رحم مادر اور ٹیوبز میں انفیکشن عمومن مستقل نقصان کا باعث بنتا ہے فیلوپین ٹیوب ایک نازک باریک ٹیوب ہوتی ہے انفیکشن کی وجہ سے یہ ٹیوب بند ہو سکتی ہے اس سے پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز ہوتا ہے علاج کے باوجود یہ انفرٹیلیٹی یہ بانچ پند کا باعث بنتا ہے ایک ہنورسٹی کے ہسپتال میں چار سالہ تجربے کے دوران ستائیس فیصد کیسز میں ابوشن کے بعد انفیکشن کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں ہیمریج یعنی کہ خون کا بہت زیادہ بہ جانا جو عورتیں ابوشن کراتی ہیں کئی میں بہت زیادہ خون ضائع ہونے کے وجہ سے انہیں بلڈ ٹرانسفیوجن کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے دس فیصد کو ٹرانسفیوجن کے ذریعے وائرل ہیپٹائٹس اور دو فیصد کو ایڈز جیسی محلق بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یوٹرس بھی رپچر ہو جاتا ہے یعنی کہ پھڑ جاتا ہے اس سے بے انتہا بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں کی موت کا خطرہ ہوتا ہے رپچر ہو جانے سے آئندہ حمل کے امکانات بھی متاثر ہوتے ہیں امنیوٹک فلویڈ ایمبولزم یہ ماں کی امواد کا ایک اہم سبب بنتا ہے اسی فیزد مورٹیلیٹی لیٹ اسی کی وجہ سے ہے اس کا علاج غیر محصر ہے کیونکہ موت اچانک واقع ہوتی ہے چونکہ سرجکل ایبورشن ایک ایبنومل طریقہ ہے جس میں پلیسنٹا جو کہ رحم کے اندر تک جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے جب اسے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے تو بیبی کی ایڈ گیڈ جو فلویڈ یہ پانی ہوتا ہے یا پھر ٹیشیوز اپ بلڈ کلوٹس ماں کے دورانے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور پیپڑوں میں جا کر اچانک موت کا باعث بنتے ہیں اسی طرح بریس کینسر انسٹیوٹ فریڈ ہچنسن کینسر ریسرچ سینٹر کے مطابق انڈیوز ایبورشن کرانے والی عورتوں میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ باقی عورتوں کے مقابلے میں پچاس فیصد زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ خطرہ اٹھارہ سال سے کم عمر اور 29 سال سے زیادہ عمر کے عورتوں میں دگنا ہو جاتا ہے اس کا بجاہ یہ ہے کہ ایک تو سرجکل پرسیجر جو کیا جاتا ہے پھر دوسری یہ ہے کہ عورت کے اندر ارلی پرگننسی میں ہارمونز جو بلڈ میں آ جاتے ہیں وہ اقدم سے ابرپٹلی ان کو روک دیا جاتا ہے اس سے جو کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں سے ایک بریسٹ کینسر بھی ہے تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ اس وقت پرموٹ کیا جا رہا ہے ابوٹشن کو اور یہ بہت پڑا ریکٹ ویسٹ میں ہے یہاں پر یہ ابوٹشن کلینک ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی رائے بدل دے جیسے تھوڑا سا بھی شروع ہوا ہے اور آخر میں وہ کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پورا سٹاف اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس ٹو لیٹ اور اس کو وہ سریٹ کر دیتے ہیں اور اس کو دے کیری آٹ دے ابوٹشن اور پورا ایک مافیا ہے جو کہ انجیوز کر رہا ہے ینگ لڑکیوں کو اور ان کو پروائیٹ کر رہے ہیں فسیلٹیز ایک میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانے چاہوں گی ایک لڑکی کی ایک سپیڈنس کے کہتی ہے کہ ایک لڑکی کی کہتی ہے کہ یعنی کہ یعنی کہ میں لڑکی تھی تیبل پر اور دکٹر کو بی بی کے بارے میں معلوم کرنے کی لڑکی کی ہی پریس سو ہارڈ کہ اور ایک اور بھی اسی طرح کا ہے کہ بعد میں جو ریگریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ دپریشن منٹل ہیلپ پروبلمز ہوتے ہیں اور کہتی ہیں کہ ایون جو ینگ لڑکی ہیں تینیج لڑکی ہیں وہ اگر پیدا کرتی ہیں بچے کو تو اس سے ان کا منٹل لیول مچور ہوتا ہے لیکن اگر وہ ابوٹ کر لیتی ہیں تو اس میں ڈرگ یوز اور دپریشن وغیرہ کے سمٹمز زیادہ پڑ جاتے ہیں